بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر و بکن استعین بابن فی الربت المؤمنہ چل رہا تھا اسی بات ہو جگی ہے اور ایک زور روایتی بھی اس کی جو ہم نے پڑھ لی کال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل لکال اخبرنا حمدن محمد بن عمر ابی سلمہ شرید سے نقل کرتے ہیں کہ شرید نے کہا کہ ان کی ایمان انہیں وسیعت کی کہ وہ ان کی طرف سے ایک مومن غلام کو یا باندی کو عزاد کر دیں فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرید نے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اس کی طرف سے ایک مومنہ لڑکی کو مومنہ باندی کو میرے پاس وہ ایک باندی ہے نبیہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سوڈان کے کوئی خاص علاقے کا نام ہے جاریہ سعودہ ایک سوڈانی اور ایک سیاہ باندی ہے جو نوبیہ کی ہے اور حمد کی روایت کے اندر بھی جاریہ کن سعودہ آجمیہ کے الفاظ آپ نے اس کو کہا کہ تم اسے میرے پاس بلالاؤ تو شرید اسے بلالائے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مر رب کون ہے فکالت تو کہنے لگی اللہ میرے رب اللہ ہے فرمایا کہ میں کون ہوں تو فکالت کہنے لگی رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں کال آتکھا فإنہا مؤمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کردو یہ تو مومنہ ہے فکال ابو دعود خالد ابن عبداللہ ارسلہو لم یذکر الشرید ابو دعید کتنے کہ خالد ابن عبداللہ نے اس کو مرسل ذکر کیا ہے اور شرید کا ذکر نہیں کیا اس حدیث سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جرابی ہیں اور جن کو جو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اس کے بانزی کو آزاد کردو اس کے اسلام کو اپنے ٹک کیا تھا اصل میں صحابی کو ان کی والدہ نے مومنہ بانزی کے آزاد کرنے کی وسیعت کی تھی اس لئے اس مومنہ بانزی کو آزاد کرنا چاہ رہے تھے اور جو بانزی تھی تو اس کے بارے میں آپ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا وہ مومنہ ہے کی نہیں ہے تاکہ اس کی ماں کی وسیعت پوری ہو ایسا نہیں تھا کہ مومنہ کے کافر اگر آزاد تھی تو کفارہ آدانی ہوگا اس لئے کہ مطلق آیا ہے مطلق 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 مقید دی کیا جائے گا مطلق 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 آخر کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنی سودان کی اور کالی باندھی کو لے کے آیا مجھ پہ تو ایک مومن رکبہ ہے کیوں کہ ان کی ماں نے یہ کہا تھا کہ تم نے میری طرف سے مومن باندھی عذاب کر دی صاحب نے اس سے کہا کہ اللہ کہاں ہے اس نے اپنی امیلین سے آسمان کی طرف اشارہ کیا آپ نے اس سے فرمایا میں کون فاشارت الانبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ اور آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی اندر رسول اللہ وہ مران رہی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ آپ آزاد کر دو یہ مومنہ ہے اور اس طرح اتنا ہے تمہاری ماں کی جو ہے وہ خواہش کی پوری ہو جائے گی وسیعت کی یہ حدیث ہے وہ منظری کی مختصر میں موجود نہیں ہے اور مزین اس کو اعتراف میں ذکر کیا ہے اور اس پر جو علام ابو دعود نے صرف اشارہ دیا ہے اور پھر کہا کہ شکانی نے کہ اس حدیث میں دلیل اس بات پر ہے کہ کفارہ یمین میں رقبہ مومنہ ہی کافی ہوگا تو یہ بات یہ کہہ دینا کہ لا جزیو ہی کفارہ یمین اللہ رقبہ ہوگا یہ بات ٹھیک نہیں ہے وجہ سے کی ہے کہ آیت واردہ جو کفارہ یمین کے اندرے وہ اس بات ادلاتی کرتی وہاں پر مطلقے او تحریر رقبہ لخلاف کفارہ قتل کے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایمان کی قید لگائی گئی ہے ابن بطال کہتے ہیں کہ جمہور نے اور امی سے عزائی مالک شافی احمد و ساک وہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے مطلق کو اللہ کہلو وَشَهَدُوا اِذَا تَبَاگَا تم مقید وَشَهَدُوا زَوِی عَدْلِ مِنْكُمْ پر جائے وہ مقید کی آئے البتہ کوفیوں نے انہیں اہناف نے ان کی مخالفت کی اور یہ کہا ہے کہ کافر کو ازاد کرنا بھی کافی ہے اس میں موافض کی ابن صور نے ابن منظر نے اور کفارہ قتل جائے وہ سخت ہوتا ہے تخلاف کفارہ یمین کے بہرحال یہاں پر اس سے پہلے حدیث میں جو قصہ آیا کہ ماں نے یہ کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے باندھی وہ ازاد کرنی جو مومنہ اس بنا پر آپ نے اس کی ماں کی وسیعت کا لحاظ رکھتی ہوئے یہاں پر اس بھی یہ تو لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ ہی کو ازادی کی بات کی ہو اور غیر مومنہ کی بات نہ ہو اور ایک چیز کا ثبوت دوسرے کی نفی پر بھی دلالتی کرتا کہ اب مومنہ کی ازادی کی یہاں پر بات آئی تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کافرہ کی ازادی یا کافر کی ازادی سے کفارہ ادا نہیں ہوگا ایسا تو یہاں پر ثابت نہیں ہوتا مفوے مخالف یہاں پر مرال نہیں لیا جا سکتا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی نہیں کہ آپ مومنہ کو ازاد کریں اور کافرہ کو ازاد نہ کریں آپ نے صرف اس کا اسلام چیک کیا کہ آیا وہ مومن ہے کی نہیں کنفرمیشن کی بابو کراہیت نظر نظر کے کراہیت کے بیان میں نظر کے مقروح ہونے کے بیان میں نظر کے مقروح ہونے کے مقروح ہونے کے درست میں ینہا عن النظر یعنی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے منع فرمایا کرتے تھے سمت فقا پر دونوں روایتیں دونوں جو سندے ہیں قرابی ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر آگے نیل بات پر وَيَكُولَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا اور نظر کسی چیز کو رد نہیں کرتی وَإِنَّمَا جُسْتَخْرَجُ بِهِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ اس کے ذریعے اللہ کا بخیر سے نکالتا ہے اس کے ذریعے بخیر سے مال نکالا جاتا ہے قَالَ مَسَدَّدٌ قَالَ رَسُلُّ اللَّهُ سَلَمْ اِنَّنَنَوْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مصدد کہتے ہیں نیبی پاک نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو رد نہیں کرتی کسی چیز کو لٹاتی نہیں خطابی کہتے ہیں کہ یہاں پر نظر سے نئی جو آسد نے فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاقیدی ہے کہ نظر نہیں مانی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نظر جو بلکلی ممنوعان ہوئے ماننی چاہیے مصدد یہاں پر اگر یہ ممنوعان ہوتی اور پھر سکیا جاتا تو یہ گناہ کا کام ہوتا ہے اور گناہ کا کام کو تو پورا نہیں کیا جاتا حدیث کا مصدر یہ ہے کہ آپ سب سے ان کو یہ سکھایا کہ یہ جو ایسا مر ہے جو ان کے لیے نفع نہیں کھینچتا ان سے کسی ضرر کو دور نہیں کرتا اور کسی چھے کو جس کی اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو ختم نہیں کر سکتا تو یعنی تم اس لئے نظر نہ مانو کہ تم اس چیز کو اپنے آپ سے اٹھازے کے جو اللہ نے تمہارا لیے مقدر کر دیا اس کا یہ مانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب آپ نظر مان لیں گے تو پھر استخراج واجب ہے اس مال کا جو آپ نے ماننا ہے اگر یہ لازم نہ ہوتا تو پھر اس پر اس کو مجبور کرنا یہ جائز نہ ہوتا اللہ تعالیٰ علیہ لا یرد شیئن کتابی کی طرف میں دلیل اس بات پر ہے کہ نظر جو ہے یہ صحیح ہوتی ہے جب یہ معلق بشے ہو جیسے کوئی کہے کہ انشاء اللہ مریضی فلہو علیہ انا تصدق بیال فی درم وَانْكَدِمَ غَائِبِ اَوْ سَلِمَ مَعْلِي فِنَهْ وِذَالِكَ الْمِنُورِ تو میں یہ کام کروں گا بہرحال جب یہ ہو کہ میں کوئی عدم یہ کہے کہ انا تصدق بیال فی درم تو میں ہزار درم جو سدکہ کروں گا یہ نظر نہیں ہے نظر تعلیق کی صورت میں ہوتی ہے منظری کے اتنے کے ساتھ عزیز کو بخاری و مسلم نے سائی اور نمازہ نے اس کی تخریج کی قل حدثنا بوداوذ کارا کوریا على الحارث بن مسكین وانا شاہد اخبركم مبنو بهب قال اخبرني مالک عن ابي الزناد عن ابد الرحمن بن هرمز وان ابي هريرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ياتبن آدم النظر الكذر بشیل لم اكن قدرتو لہو ولیکن یلکیه نظر القدر قدرتو یستخرج من البخیل یؤتا علیہ ما لم يكن یؤتا من قبل حضر بولی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی لا ياتبن آدم النظر کسی آدمی برنظر نہیں آتی القدر بشیل کوئی نظر لا ياتبن آدم النظر القدر بشیل نظر کسی چیز کی تقدیر کو نہیں لاتی کسی آدمی پر جس کو میں نے مقدر نہ کیا ہو اس کے لئے ولیکن یلکیه نظر القدر قدرتو لیکن اس پر نظر اسی تقدیر کو ڈالتی ہے جو میں نے اس کے لئے پہلے سے مقدر کر دی ہو بخیل اس نظر کے ذریعے نکالا جاتا ہے مال یوتا علیہ اس کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ چیز لم یکن یوتا من قبل جو اس سے پہلے نہیں دیا گیا بخیل جو چیز نہیں دیتا نظر کے بغیر نظر کے ذریعے وہ دینا شروع جاتا ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ فیخرج من بذالک من البخیل ما لم یکن البخیل یرید ان یخرج بخیل جو چیز نکالنا نہیں چاہتا نظر کے ذریعے اس سے وہ چیز نکال لی جاتی ہے اور حدیث جو ہے وہ نصر صحیحہ کے اندر بھی آئی ہے اور منظر نے اس کو نہیں ذکر کیا ابن ماجہ کے روایے ارفاض اللہ ما قدر لہو ولیکن یغلبہ نظر فاقدر لہو اور مالک روایت رشی لم یکن قدر لہو ولیکن یلکی نظر الی قدر جو جو بہلے سے من اس کو مقدر کیا ہوتا ہے وہی اس کو مل جاتا ہے اور نسائی کے اندر ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے جو جو نظر جو نظر مانتا ہے جو نظر پر پورا کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور جو نظر مانتا ہے کہ ناؤزباللہ وہ اللہ کی نفرمانی کرے گا تو اس نظر پر پورا نہ کرے اور وہ اللہ کی نفرمانی نہ کرے اندر ہے اور کل اخبرنا وحیبن کل اخبرنا ایوب عنہ کرمتان ابن عباس کال بین النبی بین من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقصبو اذا ہوا برجل قائم فی الشمس آل صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوب میں کھڑا ہے فسالا عنہ آل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے پوچھا فکالو هذا ابو اسرائیل آپ نے صحابہ نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے اور آپ نے اس کے بارے میں اور اس کی دوب میں کھڑا ہونے کے بارے میں دریافت کیا تو کہا کہ نظر آئیں یکوما ولا یکوضا ولا یستذل ولا یتکلما ویسو کہنے لگے کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور سائے میں نہیں بیٹھے گا اور یہ بات نہیں کرے گا اور روزے سے رہے روزے سے ہوگا کالا مروہو فلیتکلم والیستذل والیقود والیتیم مصوما آپ نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ یہ بات کرے اور اسے چاہیے کہ یہ سائے میں بھی آئے اور اسے چاہیے کہ یہ بیٹھے اور چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ ہر وہ شہ جو انسان کو عذیت دیتی ہو اور اور جس کا جہاں وہ کتاب اور سنت میں مشرعیت جس میں وارد نہ ہوئی ہو نہ سنت ہو جیسے ننگے پاؤں چلنا اور دھوب میں بیٹھنا یہ اللہ کی اطاعت میں سے نہیں ہے تو لہٰذا اس سے نظر جہو منعقد نہیں ہوتی ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا اس حدیث میں روزے کو پورا کرنے کا اور دوسرے چیزوں کو چھوڑنے کا تو یہ مقمول اس بات پر ہے کہ اگر تعاق کی نظر ہے تو اسے پورا کیا جائے معصیت کی نظر ہے تو اسے پورا نہ کیا جائے اور کرتبی کہتے ہیں کہ ابو اسرائیل کے جو یہ قصہ ہے اس میں جمہور کے لیے اس بات پر کہ جو آدمی معصیت کی نظر مانتا ہے یا مال آتا کا تفہی کی نظر مانتا ہے اس میں وجوہ کفارہ کے عدم پر دلیل ہے مالے کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسرائیل کو کفارے کا حکم دیا ہو خطابی کہتے ہیں کہ اس کی نظر دو چیزوں کو شامل تھی ایک اطاعت کو اور ایک معصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطاعت کی اس کو تو پورا کرنے کا حکم دیا جو کہ روزہ تھا اور جو اطاعت نہیں تھی اس کو جو ہے وہ جسے دور پر کھڑا ہونا کلام چھوڑنا ترکہ استضلال چھوڑنا تو ترکہ استضلال اس میں جو ہے وہ آفصد میں اس کو جو ہے وہ ترک کا حکم دیا یہ ایسے امور تھے کہ جو ایسے سخت امور تھے کہ جو بدن کو سکاتے ہیں اور اس کو عذیت دیتے ہیں اور ان میں کوئی اللہ کی قربت اور ثواب بھی نہیں ہے اور اسموں سے وہ اغلال اور وہ سختیاں اور پابندیاں جنہوں سے پہلے اسیوں ہٹا دی گئی ہیں اور نظر جو ہے اس میں فرماسیت کی بن جاتی ہے اس طرح یعنی اس میں وفا جو ہے لازم نہیں اور اس میں کفارہ بھی کہتے ہیں واجب نہیں اینی کہتے ہیں کہ آل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ کے اتمام کا حکم دیا اس لئے کہ روزہ تو قربت ہے لخلاف دوسری چیزوں کے اس میں دلیل ہے کہ سکوت ان المباخ اور یا ذکر اللہ سے سکوت یہ بھی اطاعت نہیں ہے ایسے ہی جلوس پر شمس اطاعت نہیں ہے اور اس کے یعنی اسی کے معنی میں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے اور جس میں اطاعت بھی نہ ہو ویسے تو نماز صبح و وضو اس سربی میں کرنا تکلیف دے ہوتا ہے لیکن اس میں اطاعت ہے سواب ہے لیکن ایسی تکلیف دے چیز جس میں اطاعت نہیں ہوتا جس میں سواب نہیں ہوتا اور نصر کتاب جس سننے سے اس میں جو ہے وہ سواب کی بات دی ہوتی جیسے یہاں پر ہے جلوس پر شمس وضع رات عدم تکلم وضع رات تو ایسے کاموں سے جو ہے وہ نظر مانی تو وہ مرقد نہیں ہوگی اِنَّمَ اطاعت مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ رَسُولِ اطاعت اس کام میں اس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو یا کر کے دکھایا ہو یہ کسی کو کرتے دیکھا اور آپ نے خموشی اختیار کی ہو اس میں ان تصرفات پر اور ان کاموں پر کہ جو جاہی یسوفیہ نے جو ہے وہ آج کل نئے گھر لیے اور وہ شاک کام کے جو برے ہیں اور جن کو وہ تذکیہ کے طریقہ سمجھتے ہیں تو وہ کام بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی باطل ہونا پر دلیل ہے اور باز حضرات میں جو ہے وہ اس کو اخکام شریف میں سے بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ رہے لیے کوئی چیز چھوڑے ہی مگر اس کو بیان کیا تو جب نبی پاک نے ہر چیز بیان کر دی تو پھر وہ کام جو صحابہ کے دور رہی تھا یا نبی پاک سے ثابت نہیں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث نہیں ہے طریقہ نہیں ہے اور صحابہ سے بھی کوئی اس طریقہ منخلی تو وہ پھر آپ کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہو سکتا دین کے تو کوئی کام میں بھی پاک نے چھوڑا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبلی غیر حسابت میں ان سے کوئی کمی ہوئی ہو کوئی پتائی ہوئی ہو یا کچھ ایسا کام جو اللہ نے بھیجا ہو اور وہ رہ گیا ہو ممکن نہیں ہے باب من رعا لی کفار اذا کانا فی معصیہ کہ ان عذرات کا باب کہ جو نظر معصیت میں ہو اور چونے پر کفارہ سمجھتے ہیں کفارہ کی رائے رکھتے ہیں ناظر پر کہ جو کفارہ جب نظر لے معصیت کی کل حدیثنا اسماعیل بن ابراہیم ابو مامر کل اخبرنا عبداللہ بن المبارک ان یونسا ان الظہری ان ابی سلمت ان عائشت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نظر فی معصیت و کفارته کفارت یمین معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا جو کفارہ ہے کفارہ یمین ہے جب نظر کسی معصیت میں ہو یہ مذہب امام ابو انیفہ امام سطیہ انسوری کہے اور ایک روایت امام احمد صاحب سے بھی ہے پرمیزی نے جو ہے وہ اس میں صحابہ کا اختلاف نکل کیا ہے لا نظر فی معصیت اور مسلم کی روایت کندر ہے حدیث امران میں لا وفا لنظرین فی معصیت اور انہی کی ایک روایت ہے جس میں لا نظر فی معصیت اللہ تعالی النظری کہتے ہیں اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ جو معصیت کی نظر مانے جیسے شرب خمر کی صرف اس کی نظر باطل ہے جو وہ مراکد نہیں ہوگی اور اس کو کفارہ یمین وغیرہ بھی لازم نہیں آئے گا یہی بات امام مالک شافی اور جمہور علماء کہتے ہیں البتہ ناف کے ہاں جہے وہ یہ معصیت کی نظر مانے گا یہ نظر مراکد ہو جائے گی اور یہ معصیت کی کام نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا تو اس کی یہ نظر ٹوٹ جائے گی اور اس کو یہ کہہ کرے گا کفارہ لے گا کفارہ اس کا وہی ہے جو یمین کا کفارہ ہے اور ان کی دلیل ایک تو یہی ہے جو کفارت نظر کفارت یمین ہے اور اس بات کو جو ہے وہ احمد مسلم ابودعود ترمیزی و نسائی نے اقویٰ بن عمر سے کفارت نظر کفارت یمین کے لفاظ سے جو وہ ذکر کیا ہے وہ یہ عدیث صحیح ہے یہ حدث سے کفارہ آئے گا جو سب ہوں یہ احناف ہے یہ حدثت ابن صرخی ابن باہب یونسا ابن شهاب ابن سنت ابن سنت ابن شبب ابن ابن المبارک ابن اس حدیث حدث ابو سلمتا فدل ذالک لأن الظهوری لم يسمع من ابی صلیب وکال احمد بن محمد وتصدیق ذالک ما حدث نجوب و یعنی ابیس ابن سلمان قلب داود سمیت احمد بن حنبل یکول افخدو علینا هذا الادیس کلعو وسق افسادو عندک وحال رباو غیر ابن ابی عبیس یعنی ایوب بن سلمان بن حلال وقض رواہ ایوب یہ جیس ہے اگرچہ یہاں پر اگر مرسل ہے لیکن یہ صحیح سنسا بھی ثابت ہے مسلم وغیرہ کندر خل حدثنا احمد بن محمد المروضی قلقورنا ایوب بن سلیمان ان ابی وقر ابن ابی عبیس ان سلیمان ابن بلال ان ابن ابی عاتیک موسیٰ ابن عقبت ان ابن شہاب ان سلیمان ابن ارکم ان یحیٰ ابن ابی کثیر اخبرو ان ابی سلمت ان عائشت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نظر فی ماسیت فکفارتو کفارتو یمین ماسیت کندر کوئی نظر نہیں ہے بس کفارا کفارا یمین ہے احمد کی اتقال احمد ابن محمد المروضی انما الحدیث حدیث علی بن مبارک ان یحیٰ ابن ابی کثیر ان محمد ابن زبیر ان ابی ان امران ابن حسین ان ابی عسیٰ سلم اراد ان سلیمان ابن ارکم وحیم فی کہ سلیمان ابن ارکم نے جہو اس عجیس کے اندر جہو سنل کے اندر وحم کیا ہے اور سی روایت یہ ہے کہ جو بھی ہم نے بیان کیا ہے ابی داود کثیر روا بکی است ان اوزایی ان یخی عن محمد بن الزبیر ابن مبارک موسیقی حدثنا مصدد کل اخبرنا يحیى ابن صعید الكتان کل اخبرنا يحیى ابن صعید الانصاری کل اخبرنا عبید اللہ ابن زخر ان ابا صعید اخبره ان عبداللہ ابن مالک اخبره ان عقبت ابن عامر اخبره انہ وسعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن عامر نے انہیں خبر دی کہ انہیں نبی پاک سے پوچھا اپنی بہن کے بارے میں جس میں یہ نظر مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر جو ہیں بغیر اوڑنی اوڑے حج کریں گی آپ نے کہا فرمایا مروحہ یا مرحہ کے الفاظ ہیں کہ اسے حکم دو فل تخت نر کہ وہ اوڑنی اوڑے والترکب اور وہ سوار ہو کے جائے حج کرے والترکب سلاس اضائیام اور پھر اس نے جو ہے وہ نظر مانی ہے اور وہ ٹوٹ رہی ہے ماسید کی نظر ہے تو اب وہ کیا کرے تین دن کے روزے رکھے تو یہ روایت بھی بالکل واضح ہے کہ ماسید کی نظر مناقض ہو جاتی جیسے کہ حناف دیتے ہیں ناکہ جمعور اور مناقض ہونے کے بعد اس کو پورا کرنا تو ضروری نہیں اس کو توڑنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ کفارے کی بار پیچھے وہاں پر امام مالک کے یہ قول گزرا تھا کہ جو آج نہیں دوپ میں کھڑا تھا کہ جی میں نے یہ نہیں سنا کہ اس کو آپ نے جو کفارے کا حکم دیا اس کو کفارے کا حکم نہیں دیا تو یہاں پر تو کفارے کا حکم دیا جا رہا ہے اب یہ کینہ ہے کہ خطابی بغیرہ کا یہ حدی کا بدل ہی ایسا نہیں ہے یہ حدی کا بدل نہیں یہ اس نظر کا کفارہ ہے کہ حدیثنا مخلت ابن خالد کال اخبرنا عبد الرزاق کال عمدان ابن جریج کال کتب ایلی یخیہ ابن صعید اخبرنی و بیدللہ ابن زخر مولا لبنی صدیر زمیر بیے اور زمرہ کلس بیائے وکان ابین وکان وکان ایما رجل ان سبا صعید رعیی اخبرنی بیسناد یخیہ کال حدیثنا مخلت ابن خالد کال اخبرنا عبد الرزاق کال اخبرنا ابن جریج کال اخبرنی صعید ابن ابي ایوب ان ان جزید ابن ابی حبیب اخبرو ان ابل خیر حدس و نقبت ابن عامر الجہنی انہو کال نظرت اختی ان تمشیا الہ بیت اللہ فامرت نی ان استفتیا لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکال لتمش والترکت کہتے کہ میری بین نے نظر مانی تھی کہ وہ فیضل چر کیاہش کرے گی اور پھر مجھے کہا کہ تم نبی پاک سے پوچھتے میرے بارے میں اور میں نے نبی پاک سے پوچھا آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ دیا تو اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو یعنی سوار ہو کے حج کرے اور لتمشی کہ چاہیے کہ وہ چلے والترکب اور چاہیے کہ سوار ہو اور چل کے حج کرنا لازم نہیں ہے اس پر اس سے جو ہے وہ صفحہ کا نظر پر استدرال کیا ہے سبیت اللہ وغیرہ کو آنا حج اور عمرے کے بغیر بھی سبیت اللہ وغیرہ Wolf اخت عقبت ابن عامر النظرت ان تنشیئے لالبیت فعمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکبا قووط تحبی حدیم کہ وہ سوار ہو کے جائے آجد نیویسے اور پھر وہ حدی آگے بیجے اور اس کی کمز کا مقدار شاعت ہوتی بکری اور زیادہ حدی کی مقدار بدنا ہے اونٹ اور یہاں پر حناف کی نظیب جو عمر بن بدنا ہے یہ نظر کے لئے استقبابی ہے اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ وہ بیت اللہ جا رہی تھی تو حاج عمرے کا ذکر نہیں تو حناف کی نظیب ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر نہیں ہوتی نظر تب ہوگی جب حاج عمرے کی ساتھ کہے دو حدیثنا مسلم من ابراہیم کل اخبرنا ہشامنا کتادتان کرمتان ابن عباس مضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بلغو ان اخت عقبت ابن عمر نظرت انت حج ماشیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ابن عباس روایت ہے کہتنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچی کہ حقبہ بن عمر نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ حج کرے گی فیدل چل کر تو فرمایا کہ اللہ اس کی نظر سے غنی ہے اس کو حکم دو کہ فلقر کب اسوار ہو جائے تو اسے بجلتا ہے کہ یہاں پر جہے بوا ان تمشی الی البیت تو مطلق بیت اللہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ حج کے لئے جانا ہے ابو دوود فرماتے ہیں رواہو سید ابن عبی عروبتا نحبه و خالد عن عقرمتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحب کال حجسنا محمد ابن المسنن کال حجسنا ابن عدی ان صعید ان قطادت ان عقرمتا ان اخت حقبت ابن عامر بمانع اپنی بین کو حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے کال ابو دوود رواہو خالدن ان قرمتا بمانع حشاب اسی معنی میں اس کو ذکر کیا سنت کے ساتھ کال حدسنا حجاج ابن عبی یاکوب کال اخبرنا ابو النظر کال اخبرنا شریقنا المحمد ابن عبد الرحمن مولا عالی تلحط عن قریب عن ابن عباس کال جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اک فکار یا رسول اللہ ان اختی نظر رضیانی انت حجم آشیتا فکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یسنو بشکای اخت کا شیعہ کہ اللہ رب اللہ زجہ تیری بہن کی مشکت سے کچھ نہیں کرے گا یعنی اللہ کو تمہاری بہن کی مشکت کی کوئی حاجت نہیں ہے چاہیے کہ وہ حج کرے سوار ہو کر ولتقف فر ان یمین ہے اور اپنی یمین اور نظر کی کہا کرے یمین والا کفارہ دا کرے کالا حدثنا احمد بن حفظ بن عبداللہ اسفل رسول عمیش کالا حدثنی ابی کالا حدثنی ابراہیم یعنی یعنی ابن تحمان ان مطر ان کرمتا ان ابن عباس ان اختا حقبتا ابن عامر نظرت انت خجم آشیتا حقبہ بن عمر کی بہن نے نظر مانی کہ وہ پیدل حج کرے گی و ان حالات تتیق ظالق اور بعض یہ تھی کہ انہیں اس کی طاقت بھی نہ تھی فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوہ عزبا جل لاغنی ان مشیق سک اللہ تیری بہن کی چال سے چلنے سے پیدلنے سے غنی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے فلتر کب ولتہ دبدا وہ جائے اور ایک بدنا حدیہ کر دے حدیہ لے جائے مختلف الفاظ مختلف سائلین کے جواب نہیں نہیں ہو سکتے ایک کی واقعے کو مختلف لوگ نے پوچھا ہو یہ روایت بالباہ من جو سکتی کہ آپ کے یہ کہو کہ اللہ اس کے ضرورت نہیں ہے فلتر مختلف لفاظ ہے کہ اللہ اس سے کچھ نہیں کرے گا اللہ اس مشکت کے ضرورت نہیں ہے اللہ کیا کرے گا کال حدثنا مسددن کال اخبرنا یہیہ ان حمیدن التویل ان صابت البنانیجی ان انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا یہادا بین ابنئی ہے فسعلا انہ فکالو کہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان پر سہارا لیے چل رہا تھا چلایا جا رہا ہے فسعلا ان اس کے بارے پوچھا گیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں نے عرض کیا نظرہ یمشیہ سے چلنے کی نظر مانی ہے اللہ اس کے اپنے آپ کو تعذیب دینے سے جو ہے وہ غنی ہے اللہ کو ضرور دیں کہ یہ اپنے آپ کو تعذیب دے وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَرَلَّنَا سَ اَلْعَرَقْنِ حُکِمْ دیا کہ وہ سوار ہو جائے قَالَ عَبُودَ عَوْدْ رَوَاهُ عَمْرُ عَبِي عَمْرٍ عَنِ الْآرَجِ عَنْ عَبِي حُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نحو اسے بات گزر نہیں کیا کہ کوئی بھی ایک کام جو انسان کو تفلیر دیتا اور اس کی شریعت کے نظر میں کوئی ثواب کا کاملہ قربت اور اتعاد کا کاملہ تونی کرنا چاہیے قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَا ابْنُ مُعِيْنِ قَالَ حَدَّثْنَا حَجَّاجِ ابْنُ حَجَّاجِنَا ابْنِ جُرَيْجِن قَالَ اَخْبَرَنِي آسِمُنِ الْأَخْوَلِ قَالَ حَدَّثْنَا اَخْبَرَهُوَا اِبْنِ عَبَّاسِنَا اَنَّا نَبِيَا سَيْسَلِمْ مَرَّا آسِمُنِ گُزْرَيْوَا اَخْبَرَهُوَا يَتُوْفُ بِالْقَعْبَةِ اس عالمِ کے عرص کعبہ میں قِواف کر رہے تھے لگے گزرے اور قواف کی کر رہا تھا ایک آدمی بھی انسان اقرائے جائے رہا تھا تو اس کے لئے وہ نفنوں میں سے رسکی ڈالی ہوئی تھی کسی چیز کی جیسے جنوار کو ڈالا جاتے اس سے کھینچ کر اس کو جو عمرہ کرایا جا رہا تھا قطان نبی نبی کریم صلی اللہ نے کس کاٹ دیا اپنے ہاتھوں سے وَا مَرَهُ اَنْ يَكُودَهُ بِيَذِ اور اس کو کہا کہ اپنے ہاتھ اس کو لے کے جو قواف کرو اس سے بات گزرش بھی کہ یہ جو اس طرح کی جو مذہر ہوتی ہے یا تسرے سے ہوتی ماصریت کی ہے یا ماصریت کی نہیں ہوتی لیکن ایسے کام کیوٹی جو تکلیف دے ہوتا ہے اور شریعت میں اس کو بھی سواب ذکر نہیں کیا جاتا یا اس کو تعاق نہیں سمجھے جاتا جیسے دوپ میں بیٹھنا اور مشکت کے ساتھ چل کے حج کی کوشش کرنا اور بیت اللہ میں جو ہے وہ قواف کرنا اور قولیس کو باندھ کے جیسے جنوروں کو لے کے جاتے ہیں اس طرح اس کو مشکت میں ڈالینا یہ ساری چیزیں احناف کے نظرے سے مراقب دے جاتی ہے پھر وہ یمینہ کفارہ کفارہ یمین ادا کرے گا اور جمہور کے نظرے کی ایک قسم یہ جمین جو ہے وہ نہیں ہوتی اور وہ یہ کام نہیں کرے گا باب امن نظر آئیسلی افی بیت المقدس اس آدمی کے بیان میں جو یہ نظر مانتا ہے کہ وہ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑے گا موسیٰ ابن اسمائیل کال اخبرنا ہمازن کلام بانا حبیب المعلم وانا طائبن ابی رضاہن جابر ابن عبداللہ ان رجلا کام یوم الفتح فکال یا رسول اللہ انی نظرت للہ ان فتح اللہ علیہ مکتا اسلی فی بیت المقدس رکتین قال سلی ها هنا ثم عاد علیہ فکال سلی ها هنا ثم عاد علیہ فکال شانک اس لیس کنشل لکل اس لیس کنشل لکل اس لیس کنشل لکل اس لیس کنشل لکل واللہ تعالیٰ نبیل سواب وما علینا اللہ بلاغ موسیقی موسیقی